ادھائپور میں ایک سال پہلے ہوئے تالیبانی ہتیاکان کے بعد شہر کی استطیاں بھلے ہی سامانی ہو گئی ہو لیکن ایک پریوار آج بھی سامانی نہیں ہو پایا ہے 28 جون 2022 کو ادھائپور کی مالداس اسٹریٹ میں ہوئی کنہیہ لال ساہو کی ہتیا کے ایک سال گزر جانے کے بعد بھی ہتیا روک و فانسی نہیں ہوئی ہے ایسے میں کنہیہ لال کا پریوار آج بھی دیاز اور گوز محمد کی فانسی کی مانگ کر رہا ہے کنہیہ کے بڑے بیٹے یش ساہو نے آروپیوں کو فانسی نہیں ہو جانے تک بال نہیں کٹوانے اور پیروں میں جھوٹے نہیں پہننے کا سنکلپ لیا ہے پریجنوں نے اب تک کنہیہ کی اسٹھیوں کا وسرجن بھی نہیں کیا کنہیہ لال کا پریوار اس ہتیاکان کی وجہ پولیس کی لاپرواہی اور گیانواپی مسجد کے مددے پر ٹی وی چینلوں پر ہوئی بحث کو مان رہا ہے یش کا کہنا ہے کہ جس دن ان کے پیتا کے ہتیاروں کو فانسی ملے گی اسی دن اسٹھیوں کا وسرجن کریں گے اور یہی ان کے پیتا کو سچی شردانجلی ہوگی وہیں چھوٹے بیٹے ترون نے بتایا کہ ان کے پیتا اسے فارمیسی کی پڑھائی کرانا چاہتے تھے لیکن ان کے جانے کے بعد سب کچھ چھوٹ گیا ہے چوئیز گنٹے کنہیہ کے پریوار کی سرکشہ کے لیے پولیس کرمی تینات رہتے ہیں دونوں بیٹے یا پتنی جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پولیس کرمی ضرور ہوتا ہے یہی نہیں ان کے گھر پر بھی چھے سی 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 ٹی وی کیمرے لگے ہیں جس سے لگاتار مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جب بھی انسیڈنٹ ہم کو یاد آتا ہے تو بہت عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے اور بار بار دیماغ میں دھومتی رہتی ہے کہ سال پر پہلے کیا ہوا تھا اس چیز کے بارے بار بار یاد آنے لگ جاتا ہے اور ہم تو ابھی اس سمیے سے لے کر ہمارے ابھی تک یہی ڈیمانڈ دے گی ان لوگوں کو جل سے جل فارسی کی سزا ملے ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے جیسا کہ ابھی سال پر ہونے آئی رہا ہے اٹھے سال پر تک ابھی تک کیس میں سی کوئی نشکرس نہیں نکلا ہے اس کیس کا کی ان لوگوں کو کب سزا مل رہی ہے ہم لوگوں کے ساتھ کب انساف ہو رہا ہے نائے نے ہم سے جیادہ تو کیا جانکاری ہے ہم سے تو تھوڑی بہت ہی جانکاری لی ہے بات انہوں نے دوسرے ساکش باہر سے جھوٹا ہے انہوں نے اس کیس میں نو لوگ انڈین اور دو پاکستانی لنک بھی ثابت کیے اپنی چار شیٹ میں پھر بھی سب کچھ ہے اپنے کیس میں سب کچھ ہے ان کی خود کا ویڈیو ہے جو خود ایک ثبوت ہے اور آج کے تاریخ میں ایک مویل سے لیا گیا ویڈیو بھی ایک ساکش پرمان مانا جا رہا ہے اور اتنا بڑا ساکش ہونے کے بعد بھی اپنے کیس میں لیٹ کرنا ہے یہ چیز اپنے سمجھ سے باہر ہے اس کیس کو اتنا سب ہونے کے بعد ان لوگوں کو فاسی دے کر ایک مثال دینی چیئتی گورنمنٹ کو ان لوگوں نے ایسا کیا تھا ان کو تورنت ایک مہینے کے اندر فاسی مل گئی یا دو مہینے کے اندر فاسی مل گئی تو آگے ہونے والے انسیڈنٹ کو اتنا ایفیکٹ پڑتا کہ کوئی کرنے سے پہلے دس کیا بیس بار سوچے انڈریکل کوئی بھی پرسن اپنے کو یوں ہی بولتا ہے ان لوگوں کو فری کی روٹیا کھلائی جا رہی ہے جیل میں ان کو تو فری کی بریانی کھلائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے وہ چیزیں سن کے ایسا ہوتا ہے گی یا یہ کیا ہو رہا ہے اپنے دیش میں جہاں ان لوگوں کو مطلب سزا سنا کے مار دینا چاہیے تھا وہاں ان کو یہ بٹھا کے کھانا کھلا رہے جیل میں مطلب ان پر فالتو کا ایکسپینس کر رہی ہے اس پورے ہتھیا کھان کا سب سے بڑا ذیمہ دار آپ کی سمانی ہے مطلب اس پورے ہتھیا کھان کا میں سب سے بڑا ذیمہ دار اس کانٹرو برشیل جو وہاں پر میٹنگ ہوئی تھی جو مطلب جیان ویپی مسجد کی اس کو مانتا ہوں کیونکہ اگر وہ ڈیبیٹ ہوتی ہی نہیں تو می بھی کہ اتنی کانٹرو برشیل نہیں ہوتی اس چیز کی اور یہ حادثہ نہیں ہوتا مطلب ہم سے مطلب لوگ پاک ملنے آتے ہیں پر پھر سنتوشتی وہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ فادر کی یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ہی پرانی یادیں آتی ہیں کہ کانیا لال جی کے ساتھ کیا ہوا تھا میں اس کو لے کے بھی لوگ پاک ڈڑھتے ہیں اور نہیں آتے ہیں ایڈوکیشن آپ کی کیا کر رہے ہیں ایڈوکیشن پہلے ہمارا ڈریم تھا فارمیسی چل رہے تھی اور میں میڈیکل کا ایک پلان تھا میڈیکل کرنا تھا پر اس کے باوجود اب میں جوب چل رہے اور اس میں میں ریگولر کورس ہونی پا رہا ہے وہ تو اس کاران برس میں ابھی میں نے ادھر بی اے کر رہا ہوں فرسٹ یا ابھی فرسٹ یا پرائیویٹ کورس ہے بلکہ ایڈوکیشن میں وہ دم نہیں رہا ہے جو مطلب پہلے میرے دریم تھا وہ ایک پرسنٹ پورا نہیں رہا ہے کی طرح مس کرنا ہے آپ کی طرح پتہ میں فادر تو میرے کتنا دریم سوچتے تھا مطلب وہ مطلب پوری لائف انہ نے میرے لئے سوچ رہا کی ایک سال پہلے ادھر میں ٹیلر کی نرمہ بھتیا کے بعد پورے دیش میں تناو کا ماحول تھا ادھر شہر میں بھی کنہیا کے ہتیاروں کو فانسی دو سالوں کو جسے نارے گونج رہے تھے سبھی اندو آدھی سنگٹ ہنس سڑکو پر اتر آئے تھے اندیشہ تھا کہ ادھر بدلے کی آگ میں جھل جائے گا لیکن تتکہ لینڈ ڈی جی پی دینیش ایمین نے ادھر پہنچ کا استطیعہ سامان نکر دی کنہیا لال کے ہتیار کے بعد بدلے حالاتوں کے بیچ ان کی پتنی آج بھی اپنے پتی کی سلائی مشین کو دیکھ کر فوڈ کر رو پڑتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ادھر پورا پریوار تل تل کر مر رہا ہے اور ادھر آروپیوں کو جیل میں فری کی روٹیاں کھلائی جا رہی ہے ان کے پتی کے جانے کے بعد گھر پر رشتے داروں کا آنا بھی کم ہو گیا ہے کیونکہ یہاں کنہیا کی یادیں جڑی ہیں انہوں نے کہا کہ جب درندوں نے خود ان کے پتی کو مار کر ویڈیو بنایا اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا تو بھی انہیں اب تک فانسی کیوں نہیں مل رہی انہوں نے بتایا کہ ان کے پتی کے جانے کے بعد آج تک گھر میں کوئی تیج یا تیوہار نہیں منایا گیا ہے سام ہوتے ہی تھے تھوڑا بہتے ہیں ان کی یاد آتی ہیں بچے کو تو اور زیادہ ہوتا ہے کہ ممی پاپا نہیں ہے پاپا نہیں ہے ایسے ہی کرتے رہتے ہیں دونوں وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے وہ بھی چھوٹا ہی ہے مانگلوار کو گئے تو ایسا تھوڑی سمجھ رہے وہ باپس گھر پہ نہیں آئیں گے مانگلوار کا ورد تھا میں نے ٹیپین بنا کے دیا ٹیپین بنا کے ایک بجے کھانے وہ کھاتے تھے کھاتے تھے کھانا ایک بجے تو کھاتے میں تو دیکھ رہی سام کو آئیں گے تو دیکھا بچوں کو میرے کو تو یہ پتہ ہی نہیں یہ حاصل ہو گیا جو پتہ ہی نہیں پڑا ان کے ساتھ سامنے والے نے کچھ کر دیا سجا دیکھو بارہ مہینے ہو گیا یہ اٹائس تاریک کو ہو جائے گا ابھی تک سجا کا کچھ ہم کو تو کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں کیا پتہ کیا کر رہے سرکار میں تکرہو جل سے جل ان کو سجا ملنے جروری ہے کھانا پینا کھارے ہیں مست ہے ان کو کیا چاہیے ٹائم سے کھانا مل رہا ہے اور کیا چاہیے ہمارے دیئے بچے یہ سوچ رہے ہیں ان کو سجا ملے گی تو بھی پاپا کو سانتی ملے گی تب تک ان کو سانتی نہیں ملے گی دیش کو دہلہ دینے والے ہتیاکان کے ایک سال بات جا کر مالداس سٹریٹ میں اب بیاپار کچھ نورمل ہو پایا ہے جس علاقے میں سپریم ٹیلرز کی دکان تھی جہاں کنہیا کی ہتیا کی گئی اس بازار میں زیادہ تر دکانیں بند ہیں وہیں کچھ لوگوں نے دکانیں شفٹ کر لی ہے مالداس سٹریٹ کے بیاپاریوں کا کہنا ہے کہ اب یہاں گراہک کچھ حد تک آنے لگے ہیں لیکن ایک سال تک اس بیاپار کو جور پکڑنے میں سمیہ لگ گیا گھٹنا کے وقت موقع پر موضوع بیاپاری نے آنکھوں دیکھا حال پل پل راجستان سے خاص بات چیت میں بتایا انہوں نے بتایا کہ کس طرح 15 اگست کی پلاننگ کر رہے تھے اور اسی دوران دو ہتیاروں نے آ کر کنہیا لال کو موت کے گھاٹ اتار دیا سنیے بیاپاری نے کیا کچھ کہا کنہیا لال ہتیا کان کے پاس جو ہتیا ہوئی تھی تب موسکر جس پاس بھی تھا ہم لوگ بیٹے سے چار پانجانے پلاننگ کر رہے تھے اتنے میں کہے کہ پاس سے آواز آئی جو جو سے چلانے کی ہم لوگ دوڑ کے گئے کیا ہوا دیکھا تو کہے کہ کنہیا لال مرد دوکان کے بار مرد پڑا تھا اس کے خون اس کے کیے بولتے ہیں کہ بودی سے کافی خون بیرا تھا اور ہم پہنچنے والے میں میں تھا میرا ایک منتری ہمارے اسسوسیسن کے ہم چیار پانجانے سب سے پہلے پہنچنے والے ہم لوگ بھی تھے وہ تو کچھ ٹائم کے لئے افیکٹ رہا تھا پانچ پانڈرہ بیچ دن کے لئے افیکٹ رہا تھا اب تو دردرے لوگ کے ایک ہی سب نورمل ہے ایسا کچھ نہیں ہے اب اس کا کوئی مارکٹ کوئی افیکٹ نہیں ہے بابا ہوتا سر اس ٹائم تو بہت زیادہ ہوا تھا جب شروع کے چھے مہینے تو بہت بجار حالت ہرہا تھی پر اب جو کنڈیشن ہے بجار کی بہت اچھی کنڈیشن ہے یہاں پار یہ اچھا کچھ بھی ہے سب کچھ ہے بجار میں رونک بھی لوٹ آئی ہے اور جیسے جیسے سب یہ تیوار آئیں گے تو بیسے جیسے سیزن ماتی سے لوٹ آئی پوچھتے ہیں باہر سے جو ٹویسٹ آتے ہیں تو آج بوچھتے ہیں کونسی جگہ تھی کہاں پہ ہوا کیا ہوا تھا کوئی نئے جگہ ایک ایسا اسٹیچوپ بن گیا وہ بھی ماں کا جگہ گا کہ ہر آدمی کو چانا پڑتا ہے کہ کونسی جگہ کیا تھی کیا ہوا کیسے بجار میں تو مندی جیسا بجار میں بھی کوئی فلان مندی جیسا تھا کچھ بھی نہیں ادھائپور کے مالداش سٹریٹ میں ایک ٹیلر کی نیرمم ہتیا کا پربھاؤ پورے بزار پر تو پڑا ہی ہے وہیں کنہیا لال کا پریوار آج بھی آروپیوں کی فاسی کی مانگ کر رہا ہے کنہیا کا بڑا بیٹا نیای کے پت پر آنے والے کانٹوں کی چوبھن روز محسوس کرتا ہے جب تک آروپیوں کو فاسی نہیں ملے گی تب تک کنہیا لال کی اسٹھیوں کا وسرجن بھی نہیں کیا جائے گا پل پل راجستان کے لیے اسپیشل دست کسی پور